اس قوم کو شعور دینے والا عمران خان بھی حق اور ست کے ساتھ ہے ہمیشہ سے اس قوم میں پاکستان نے اچھے بائخلاق اور اماندر لیڈر کو کھو دیا ہے عوام کی محبت کا مقابلہ دنیا میں کبھی کوئی طاقت یا قوت نہیں کر سکتی ان چاروں کے سسنے گران حکومت کو یا کچھ لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا عوام کے اندر خان کی مقبولیت کا میار یہ ہوتا جا رہا ہے ایک سائفر چھوڑو دس ہزار سائفر لے ہو ایک ویڈیو چھوڑو دس ہزار ویڈیو لے ہو ایک انٹریویو چھوڑو ایک لاکھ انٹریویوز لے ہو عوام کی محبت کا اندازہ اس بپھرے ہوئے سمندر کی طرح ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کرتا ہوا نظر آیا شاہ محمود قریشی کی بیٹی بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھی جیل انتظامی میں تو بہت کوشش کی تھی کہ عمران خان صحافیوں سے بات نہ کرے لیکن پھر بھی کچھ صحافیوں کی جلدبازی سے یا کچھ اچانک عمران خان کے سامنے آ جانے سے صحافیوں نے ان سے سوالات کیے مر جاؤں گا ڈیل نہیں کروں گا جیل میں رہنا کوئی مشکل نہیں جیل میں رہنا عبادت سمجھتا ہوں اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی اسلام علیکم ناظرین آسٹیلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہی کل عمران خان کے ایک نو منٹ کے بیان نے پوری میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہر جگہ عمران خان کا ہی چرچہ ہے کل پاکستان کا سب سے بڑا موضوع جو تھا وہ اڈیالا جیل کے اندر عمران خان کی صحافیوں سے بات چیت ہے کہ موت قبول کرلوں گا ڈیل منظور نہیں کروں گا کل بھی انٹرنیشن میڈیا کو کہ کسی صحافی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی بی بی سی اردو نے لکھا ہے کہ پانچ اگست کے عمران خان میں اور چار دسمبر کے عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے انہوں نے صحافی ساکیب بشیر سے بات کی انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی ڈیفنسز موڈ میں نہیں ہے بی بی سی اردو نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہی عمران خان ہے جو پانچ اگست والا ہے یہ اڈیالا جیل کی انتظامیہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ صحافیوں کو اندر بلانے کا فیصلہ کس طرح کرنا ہے اور کس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو اندر بلانے کا جو فیصلہ ہے وہ کہیں اور سے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے نہ ہی ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں جج اببال حسناز القرین کے حکم پہ کل سے آٹھ سے نو صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی ان میں سے ایک احتشام عباس صاحب تھے اور دوسرے عرفہ فروز بھی ان میں شامل تھے سوشل میڈیا پہ ہر جگہ دو صحافی ان کا انٹریو آج کل ہو رہا ہے کل سمی ابراہیم کے پروگرام میں انہوں نے بتایا کہ وہ بہت شکر ادا کرتے ہیں اور وہ شاید اپنے آپ کو بہت لکی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس کاروائی کو دیکھنے کے لیے اڈیالا جیل کے اندر داخل ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہاں اور لوگ کون تھے تو انہوں نے کہا چار پانچ اور لوگ تھے جن کو وہ عام عوام کہتے ہیں کہ یہ عام عوام تھی لیکن ہم نے ایسی عام عوام پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ لوگ سارے کپڑوں میں تھے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ عام عوام کون تھی انتشام عباسی نے یہ بھی بتایا کہ مران خان بہت پر اطماد نظر آ رہے تھے اور کبھی وہ روستر پہ جا رہے تھے کبھی اپنی فیملی کے پاس آکے بیٹھ رہے تھے ان کی فیملی میں ان کی تینوں بہنیں اور ان کی بیگم بھی شامل تھی ان کے وقلہ کے ساتھ یہاں تک کہ جو خبریں تھی کہ بشا بی بی اور علیمہ خان کے درمیان جھگڑوں کی افائیں جو پھیلی ہوئی تھی وہ بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ دونوں خواتین آپس میں بات چیت کر رہی تھی اور سرگوشیاں بھی کر رہی تھی شاہ محمود قریشی کی بیٹی بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھی جیل انتظامی میں تو بہت کوشش کی تھی کہ عمران خان صحافیوں سے بات نہ کرے لیکن پھر بھی کچھ صحافیوں کے جلدبازی سے یا کچھ اچانک عمران خان کے سامنے آ جانے سے صحافیوں نے ان سے سوالات کیے جو جوابات تھے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ڈٹ کر اپنے موقف پہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی انہوں نے یہ بھی واضح طور پہ بات کہہ دی ہے کہ میرے ساتھ اڈیالا جیل کے اندر کسی کی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور خاور مہنی کا کے بھی انٹریو کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوئی ہے کہ کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے یا کوئی اس حد تک بھی جا سکتا ہے عمران خان اگر ڈیل کرے گا تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی ہمیشہ حق اور سچ بولنے والا اپنا سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا جیسے آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ مخالفین پر ڈڑ جاتے ہیں چاہے وہ کوئی پولیس والا ہو یا کوئی سرکاری افسر ہو آپ نے ہمیشہ حق کا ساتھ ہی دینا ہے انشاءاللہ اس قوم کو شعور دینے والا عمران خان بھی حق اور سچ کے ساتھ ہے ہمیشہ سے اس قوم میں پاکستان نے اچھے بائخلاق اور ایماندار لیڈر کو کھو دیا ہے ہم نے بہت سے اچھے صحافی جو حق اور سچ بولنے والے ان کو بھی کھو دیا ہے ہم نے عرشت شریف جیسے دلیر بہادر اور سچ کہنے والے صحافی کو بھی کھویا ہے میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سچ پر چلنے کی توفیق ادا کرے ہر پارٹی نے الگ الگ مقابلہ کر کے کوشش کر کے دیکھ لی کہ وہ عمران خان کو الگ کر سکے عوام سے وہ الگ مقابلہ کر کے بھی دیکھ لی انہوں نے پی ڈی ایم بنا لی پھر پی ڈی ایم بنا کے بھی مقابلہ نہ کر سکے تو امریکہ کو ساتھ ملا لیا لیکن خان اور عوام کا ساتھ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان سے تحریک انصاف سے بلے کا نشان جو ہے وہ واپس لے لے گا اگر الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان نواز شریف کو دے بھی دیا تو آپ یقین جانئے عوام بلے کا وہ حال کرے گی جو نواز شریف کا پاکستان آنے کے بعد ہوا کہ عوام نے انہیں کسی طرح نیمو لگایا آج ہی عمران خان کھڑا ہو گیا اور قوم نے اس کو اپنی آنکھوں کا تارہ بنا لیا ہے خان کی مقبولیت میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمن کی سب سے بڑی دردے سر بن چکی ہے اور اسی سلسلے میں وہ ان کی دو دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور یہ مقبول نے اپنے ٹیوٹ میں کہا ہے ایک سطح پر جب لوگوں کے دلوں میں ایک شخص زندہ رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں عمران خان کے لئے محبت کم نہیں کر سکتے یہ لوگ عوام کی محبت کا مقابلہ دنیا میں کبھی کوئی طاقت یا قوت نہیں کر سکتی ان چاروں کیسے سینگران حکومت کو یا کچھ لوگوں کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا عوام کے اندر خان کی مقبولیت کا میار یہ ہوتا جا رہا ہے ایک سائفر چھوڑو دس ہزار سائفر لے ہو ایک ویڈیو چھوڑو دس ہزار ویڈیو لے ہو ایک انٹریویو چھوڑو ایک لاکھ انٹریویوز لے ہو عوام کی محبت کا انتازہ اس بپھرے ہوئے سمندر کی طرح ہے جو اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کرتا ہوا نظر آرہا ہے ایسا ڈاکومنٹ جس کو کابینہ پڑھ چکی ہو اور ڈی کلاسی فائٹ بھی کر دیا ہو اس کے اوپر کس قسم کا کیس چلایا جا رہا ہے آر جیس قدرت اللہ کی عدالت میں بھی عدد نکاح والا کیس جو ہے وہ مقدمہ وہ اس کی سماعت تھی اور وہاں پہ جو حاجرہ بی بی رہام خان مانی کا خاوٹ جیسی جو گھٹیا زبان تھی وہ وہاں پہ استعمال کی جا رہی تھی پاکستان کی طریق میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا دعا کریں کہ اگر آپ کا جو مخالف ہے نا وہ بڑے سیانے کہتے ہیں کہ آپ کا مخالف ہے وہ بھی ظرف والا ہونا چاہیے یہ ہمارے ملک کے لئے اچھی بات نہیں ہے بڑے افسوسناک بات ہے کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں اور وہ جو زبانیں وہ استعمال کی جا رہی ہے کل عمران ریاض صاحب بھی دوبارہ ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہے انہوں نے سوشل میڈیا میں ایک نب بہت پیارا سا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا جیس سے آج ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے دل نہیں چھوڑا اور واقعی جب اس نے دل نہیں چھوڑا تو عوام بھی کیوں دل چھوڑے گی اب آپ کو ایک اور بات بتاتی جانوں کہ مجبوری طور پر سختنا درخواستے جو ہیں نا وہ الیکشن کمیشن میں جمع ہو گئی ہیں دائر کر دی گئی ہیں الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے اور لگ رہا ہے کہ شاد الیکشن ملتوی ہو جائے کبھی کوئی کہتے ہیں ان کو فانڈز نہیں مل رہے ہیں الیکشن اس وقت تک نہیں وہ کروائیں گے جب تک وہ لوگ الیکشن کو اس حد تک مینجر کنٹرول نہیں کر لیتے کہ وہ کس طرح عمران خان اور اس کی پارٹی کو الیکشن سے دھول رکھ لیں درخواستوں کے اندر امن و امان کی صورتحال کے اوپر کچھ علاقوں میں برفباری کے سلسلے کے اوپر بلوچستان اور کے پی کی میں جو سکیورٹی کی حالات ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے تحفظات ظاہر کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کیا جائے سراجلہ نے کل اپنی ٹوٹ میں کہا ہے امید ہے الیکشن ڈیلے نہیں ہوں گے اور اپنے وقت پر ہوں گے اگر الیکشن ڈیلے ہوں گے تو جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی تو اس کو راستے پر پھر لانا بہت مشکل ہو جائے گا دوسری طرف آپ کو جیسے پتا ہے کہ دانیال عزیز اور احسر اقبال میں تو ٹھن گئی ہے ان کے درمیان بیانات کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے دانیال عزیز کو شکست نوٹلز بھی جو ہے نا وہ پارٹی کی طرف سے جاری کر دیا گیا اب آگے وہ کس طرف جاتے ہیں کس پارٹی میں جاتے ہیں یا وہ سیاست سے اپنا راستہ ختم کر دیتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ذراعہ بتا رہے ہیں کہ اور بھی مزید جو رہنما ہے وہ نو لیگ کو چھوڑ رہی ہے اور وہ بھی دانیال عزیز والے راستے پہ آ رہے ہیں یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ازاد الیکشن لڑنے چاہتے ہیں اور ہمیں ازاد الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے اس کے بعد ہم نو لنک میں شامل ہوں گے اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دی جئے گا اللہ حافظ